اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے موڈیول اور پری موڈیول جو ہے نا اس کو لے کے جانے ہیں اب آپ کا پری موڈیول مطلب سب ہی کالیجز میں تقریباً کچھ میں چال رہا ہے کچھ میں آنے والا عید کے بعد اور پھر موڈیول آ جانے ہیں تو سٹوڈنٹس کافی زیادہ اٹینشن میں ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے اٹیمٹ کرنے اور سب کچھ تو ہم اس کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں اچھا پہلے بھی ہم نے نا پہلے والی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا جو بلوک ہوتا ہے مطلب بلوک کیا چیز ہے تو ہمیں پتا تھا ہم نے دیکھا کہ ایک بلوک میں کیا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس موڈیول مطلب ایک بلوک میں دو موڈیول ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر موڈیول میں کیا ہوتا ہے جی پری موڈیول ہوتا ہے تو اگر ہم بیس سے لے کے چلتے ہیں تو کیا چیز ہے پری موڈیول پری موڈیول کے بعد موڈیول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس موڈیول کا پھر دو موڈیول ملکے ہمارے پاس ایک بلوک ہوتا ہے جو ہمارے پاس ایک بلوک کا سلیبس ہے نا اس کو بھی ہم نے فردہ دیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ایک بلوک کے سلیبس کو پہلے ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا پھر وہ جو دو پارٹ تھے اس کو فردہ فردہ ہم نے جو ہے وہ ہر پارٹ کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اچھی آپ کی جو ہے وہ پریپریشن کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ مطلب کے بار بار ٹیسٹنگ ہونا تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ موڈیول اینڈ پری موڈیول وغیرہ جیسے پہلے انویل سسٹم میں سب سٹیج وغیرہ ہوتی تھی نا تو اب ہمارے پری موڈیول ہوتی ہیں صحیح ہے اچھا اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جی how پری موڈیول will be conducted پری موڈیول کیسے ہوگا آپ کا جو پری موڈیول ہے وہ آپ کا سبجیکٹ وائز ہوتا ہے صحیح ہے مطلب انیٹمی کا الگ دین ہے بائو کیم کا الگ دین ہے اور فیزیولوجی کا الگ دین ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈپارٹمنٹ کے اوپر آپ کی ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی میمبرز ہیں آپ کا جو ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی ڈیٹ دیتا ہے اب یہ نہیں ہے مطلب یہ بالکل انڈیپینڈنٹلی ڈپارٹمنٹ جو ہیں نا وہ اس میں کام کرتے ہیں پری موڈیول اور موڈیول میں مطلب یہ نہیں ہے کہ انیٹمی کا اور ہے تو مطلب اسی دن فیزیو کا ہو یا اسی دن بائو کیم کا ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا اور even ڈپارٹمنٹ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کب لے رہے تو مطلب ایک دن فر اگزمپل اب انیٹمی کا تو دس پندہ دن بعد بھی ہو سکتا ہے کوئی چار پانچ دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کالیج اور وہ ساری چیزیں اچھا اس کے علاوہ انہیں ڈیفرنٹ ڈیٹس پہ ہوگا اس میں ایم سی کیو بھی ہو سکتے ہیں ایم سی کیو اسی کیو بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے جو ہے نا وہ آس پی وائی وائی بھی ہو سکتے ہیں اچھا اب یہ نا مطلب اب جو ایف ایمیو والے ہیں ان کے تو ہوتے ہیں صرف ایم سی کیوز ہیں ان کے تو ایسی کیو ہوتے ہی نہیں ہیں اسی طرح سے جو ہمارے پاس باقی کالیج والے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مطلب جیسے ہمارے ابھی کالیج میں فرسٹ ایر سیکنڈ ایر دونوں کا یہ بھی پری موڈیل میں آس پی وائی وائی ہوا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کالیج والوں کے اوپر کہ وہ کیا لے رہے ہیں ہم سی کیو لے رہے ہیں سی کیو لے رہے ہیں آپ پھر وائی وائی لے رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کو انہوں نے جو بھی لینا ہونا وہ آپ کا پہلے انفرم کر دیتے ہیں دس پندرہ دن پہلے اٹ لیسٹ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کا ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں پھر وہ ٹیچرز بتا دیتے ہیں کہ ہم نے ریٹل لینا ہے ہم نے وائی وائس پہ لینے ہیں کیا سلیبس ہوگا سب کچھ آپ کو بتا ہوتا ہے اور موسلی جو آپ کا پری موڈیول ہوتا ہے اس میں وہی سلیبس ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا ہوا اگر آپ نے ایک ماہ تو نہیں خیرہ اگر بیس دن گزر گئے ہیں آپ کو مطلب کہ کلاس سٹارٹ ہوئے تو ذاتی سی بات ہے کہ وہ جو بیس دن کا آپ کا سلیبس ہوگا وہی آپ کا جو ہے وہ پری موڈیول کا سلیبس ہوگا اچھا اب آ جاتا ہے ہم نے اس کو پریپیئر کیسے کرنے باقی ہم نے نا پہلے بھی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے سارا بڑے اچھا طریقے سے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے سبجیکٹ وائس کیسے پڑھنے اگر ہم دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اب اگر آپ کی بائیو کیم ہے نا اب بائیو کیم نے ایک تھوڑا سا ڈرائی سبجیکٹ ہے تو جو بائیو کیم ہے نا اس کو کیسے پریپیئر کرنے اگر دیلی بیسیس پہ اگر آپ کا پاس ٹائم نہیں ہے بائیو کیم پڑھنے کا کیونکہ انیٹمی اتنی زیادہ ہوتی بندہ انیٹمی سے ہی نہیں اس کی جو بجان چھوٹتی تو اب بائیو کیم پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو بائیو کیم اگر ہم ویکلی بیسیس پہ بھی کرتے ہیں نا لائک ٹوٹوریل ٹوٹوریل کر رہے ہو پی بیل ٹو پی بیل کر رہے ہو that is more than enough ٹھیک ہے ویکلی بیسیس پہ کرو باقی اب کرنا کیا ہے اپنے بائیو کیم کا لیکچر لے لو اگر سمجھ آرئیے خود پڑھ کے ٹھیک ہے ادھر بیس اس کا لیکچر لے لو سہیے آپ نے کونسیپٹ اس کا آپ کا ایک کونسیپٹ بن گیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے اس کو ایک دفعہ thoroughly read کرنا ہے thoroughly read کرنے کے بعد اچھا نا بائیو کیم میں یہ بھی بہت اچھی چیز ہے لیپنکورٹ میں نا biograms اور flow charts بہت اچھے بنے اگر آپ وہ صرف کر لیتے ہو تو باقی تھیری کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تو وہ بھی کر لیتے ہو تو وہ بھی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ اس میں ہم آپس ہم نے خود کو sqs کے لیے prepare کرنا ہوتا ہے because یہی چیز ہوتی ہے کہ mcqs اگر آپ نے sqs کے لیے اچھے سے prepare کر لیا ہوئی تو mcqs آپ کے خود ہی cover ہو جاتے ہیں اور mcqs کے لیے آپ نے کوئی نوں کی past paper سے آپ نے practice کرنی ہے ساتھ ساتھ ہی کرتے جائیں تو اچھی بات ہے پھر ماپس آ جاتی ہے جی physiology physiology کہ آپ نے کیا کرنے سب سے پہلے اپنا physiology وہ بہت زیادہ extensive ہے garden بہت extensive لکھی ہے تو آپ نے مطلب خود ہی پڑھنے نہیں بیٹ جانا کیونکہ بہت زیادہ time لگے گا آپ نے انتفاہ lecture لینے ہے lecture لینے سے یہ ہوگا کہ آپ کو آدھے سے زیادہ concept پہلے ہی آپ کا بنا ہوگا کچھ آپ نے class میں سنا تھا کچھ آپ نے ابھی سن لیا تو آپ کا آدھے سے زیادہ concept clear ہو گیا پھر آپ نے اس کو thoroughly read کرنا ہے thoroughly read کیا ہوگا concept built up ہو گیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے اس کے جو flow charts جیسے بھی آپ کو easy لگتا ہے اس کو highlight کر لو اس کے flow chart بنا لو اس کو bullet کی form میں لکھ لو اپنی book پہ جیسے بھی آپ کو easy لگتا ہے وہ کر لیا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ کوئی نا کوئی short book ضرور concern کرنی ہے اب for example آپ کا foundation module چل رہا ہے اس میں دو چیزیں نا آپ کی ایک وہ ہے cell physiology اور آپ کی جو blood ہے تو اب آپ نے جو ہے وہ مطلب blood کے لیے آپ nims اپنے ساتھ nims کو concern کرو گے کیونکہ بہت زیادہ topics ہیں جو گائٹن میں بڑے گھماں پھر آ کے لکھے مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کون سا factors ہے کس طرح سے اس کو effect کر رہا ہے جو بھی ہے لیکن ادھر بہت اچھا لکھا ہوئے یعنی anemias بہت اچھے لکھے ہیں نیمز میں تو یہ ساری چیزیں آپ نے نیمز سے بھی ساتھ ساتھ concern کرنا ہے یہ نہیں کہ نیمز کو کرنا ہے ایسا نہیں کرنا گائٹن ہی ہے کرنی گائٹن ہی ہے لیکن یہ کہ نیمز کو اپنی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اگر کسی اس نہیں گائٹن ہو لی تو وہ پھر آپ نے جو ہے کچھ مطلب important topics ہوتے ہیں جو آپ نے کرنا ہوتا کچھ اس میں سے نہیں بھی کرنا ہوتا باقی اپنے senior وغیرہ سے concern کرنے اس کے بعد مرافیس آ جاتا ہے histrology histrology کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا histrology کو ہم نے read out کر لینا ہے اس کے ہم نے flow chart بنانے ہیں bullet form میں لکھ لینا highlight جو ابھی آپ نے کرنا ہے اچھا اس کے بعد میرا پاس embryology embryology کو بھی اپنے lecture لینے اچھا embryo میں آپ کے concept clear اور آپ کلینیکل آتے ہوں کیونکہ کلینیکل میں سے ایک اگر دو گھسن آنے تو ایک گھسن پکا کلینیکل کا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم آپ پاس جو ہے گروس انیٹمی گروس انیٹمی بلوک میں تو آپ کچھ کالیج جوالے بونز کرا رہے بیکوز پھر یہ ہوتا ہے کہ بلوک میں آپ کا time کم ہوتا ہے صحیح اگر آپ نے بونز ابھی کیوں گی تو پھر بلوک بلوک پتہ ہوگا اس کو بون اٹیشمنٹ کرنی ہوگی باقی آپ نے کرنا ہوگا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے کیا آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا مطلب یہی جو ہے اسی کے بارے میں تھوڑے پریشان ہے کہ کس طرح سا ہم نے اٹیمٹ کرنا جیسے ہم نے دیکھے فسی ہم نے کیا امڈی کیا بلکل وہی پیٹران بس تھوڑا سا چینج ہے چینج اندی سنس اب جیسے امسی کیوز آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا کہ ایک دفعہ میں سار امسی کیوز پڑھ لیتی ہوں پھر میں اس میں ٹک کروں گی یا بابل فیل کروں کیونکہ اس میں آپ پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ نے ایک دفعہ ریٹ کیا اگر تو آپ 100% شورٹی ہے تو وہی لگا دو بعد میں بھی لگانا تو ابھی لگا دو ٹھیک تو بابل فیل کر لو یا پھر آپ جو سرکل کرنا ہے وہ کرتا صحیح ہے اس کے بعد اگر سنیریو بیسٹ ایسی کیو آجائے یا ایم سی کیو آجائے سنیریو بیسٹ تو اس کو آپ نے سب سب لائنی لائن پڑھنی ہوتی ہے سنیریو دیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ مسئلہ یہ ہے سارے سائن سیمٹمز بتائے ہوتے اور اینڈ پہ پوچھا کچھ ہو رہی ہوتا یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ بلکل بھی نہیں ہوتا اگر تو سنیریو پڑھو اگر اس کو بڑھنے کی ضرورت نہیں صحیح ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ کرنا ہے جو آپ کو اچھے سے آتا ہو اب نا مطلب سٹارٹ میں بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کیسے پڑھنا ہے اور پھر جب بلوک پتہ نہیں چلتا کون سی بک پڑھ پڑھوں کون سی چھوڑ دوں یہ مکس ہو رہا ہے وہ مکس ہو رہے اس طرح سے تو اپنا کچھ نہ کچھ آپ کے ٹوپکس یا کچھ نہ کچھ آپ کا سلیبس رہ جاتے ہے اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اگر اس والے سلیبس میں ہے وہ اس طرح سے خراب کر کے نہیں لکھنا اپنے بلیٹس کی فارم میں لکھنے سے یہ چیزوں کو میں سپنی کرنا ہوتا بلیٹس کی فارم میں یا پھر جیسے بھی آپ کو ایزی لکھتا ہے کہ اس کو انڈرلائن کر دو تاکہ بچے نہیں کیا لکھا اس کے لائے اگر پانچ کے پانچ کرنے ہے اب اگر میں ایک کوئی پندرہ منٹ لگا دوں گی تو باقی والے کوئی پانچ پر لگاتی تو اس کے نمبر مجھے پانچ ہی ملنے اس کے نمبر مجھے تیس نہیں ملنے ٹھیک ہے تو آپ نے ساری کوشش کرنے کی کوشش کرنے ہے کبھی بھی ایکسٹرا نہیں لکھنا مطلب ایکسٹرا جو بلکل ایکسٹرا ہو جائے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ تو تھا ہمارے پاس موڈیول اب آ جاتا ہے ہمارے پاس موڈیول 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 کیسے موڈیول موڈیول کیسے موڈیول موڈیول گروز وغیرہ یہ ساری ایک ہی دن میں ہو رہی ہوتی پھر دیٹ پہ ہوتی ہوتی ہیں ایسی کی ہو سکتا یا پھر وائی ہوئی ہوئی ہے مطلب لائے کہ اپنے موڈیول میں پریپیئر کر لیا تھا لیکن جس کو سیکنڈ پورشن ہے وہ ہمیں نہیں آتا وہ ہم نے ابھی پریپیئر کرنے موڈیول میں تو جو موڈیول ہوتا ہے اس کی تیاری آپ نے پہلے سٹارٹ کر دینی ہوتی ہے ٹھیک تا کہ آپ کے پورش لینے ایک دفعہ کہ کون سوالے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس طرح سے سارا سارا پڑھنے نہیں بیٹ زیادہ ہوتا کہ سم ٹائمز کبر بھی نہیں ہو رہا ہوتا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے پاسٹنگ ٹرائٹیریا آپ کا کوئی بھی ٹیسٹ ہوگا چاہی موڈیول ہے پری اچھا اب نا یہ کالیج والوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا کچھ کالیج والے جو ہیں نا ان کا ہی ہوتا ہے جو آپ کا بلوک ہے وہ الگ پاس ہونا چاہیے ایک بلوک میں جو فیزیو ہے وہ لگ سے پاس ہونی چاہیے انیٹمی الگ چاہیے اور آپ کے بار انٹرنل جو ہے وہ اسیسمنٹ یا جو انٹرنل آپ کی جاتی ہے اس میں آپ کے بلوک وغیرہ کاؤنٹ ہوتے ہیں لیکن اس میں دوسری چیز آتی ہے کہ کچھ دیپارٹمنٹ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے بلوک میں آپ کے موڈیول کو ایڈ کر کے پھر پھر آپ کو بیجھتے تو آپ نے کوشش کرنی کہ آپ کے بلوک ہوں پاس کرنے کبھی بھی ٹیسٹ چھوڑنا نہیں آتا نہیں آتا جو بھی سین ہے لیکن وہ دینا ضرور ہے اب ہم پاس آ جاتا ہے کہ ہم نے موڈیول کو اٹیمٹ کیسے کرنے تو آپ کے پاس ٹیسٹ آگیا انیٹمی کا پاس آگیا پر آگیا جی اب اس میں جو ہے وہ ایک جی کا کوشش چنایا ہوا ہے دو ہم آپ اس میں سے آگیا ہوا چار کوشش چنایا آپ کی اور آپ کے اس پاس جتنے بھی ٹائم ہوگا آپ اس کو ڈیوائیٹ کر لینا سب سے پہلے تو خیر وہ ام ٹائم ہوتا ٹائم ٹائم ہر حال میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتا رہے کہ میں نے اتنا ٹائم میرے پاس رہ گیا ہے میں اتنے ٹائم میں یہ اس کی سوچنا ہے کبھی بھی پیپر آپ نے خالی نہیں چھوڑ کی آنا کچھ نہ کچھ اس کے ریلیٹیڈ کچھ کلاس میں سنا واؤ کچھ کبھی کسی دوست نے بتایا واؤ آپ نے کچھ اس کے بارے میں ضرور لکھ کی آنا ہے کبھی بھی پیپر کھ آتے اچھا اب آ جاتا ہے ٹائم منیجمنٹ میں آپ نے کی کرنا ہے اچھا آپ نے ٹائم کو ڈیوائیڈ کر لیا اب ٹائم کو ڈیوائیڈ کیسے کرنے جو چیز آپ کو آتی ہوگی اس کو اپنی کم ٹائم دینا ہے اس ایسی سے پندرہ منٹ یا پانچ سے دس منٹ آپ کے بچے ہوئی چاہیے تاکہ اگر کوئی آپ کو نہیں آتا یا مسئلہ ہو گیا ہے کچھ آپ نے رہا گیا لکھنے مالا تو باقی سارا بیپنی چھوڑنا اور کبھی بھی پینک نہیں کرنا بھی جتنا آتا تو کرو اس کے لابہ یہ کہ کبھی بھی ایرلیونٹ سٹف آپ نے نہیں لکھنا پریسائسلی آپ نے اس کو لکھ کیا آنے کچھ بھی ایکسٹر نہیں لکھنا ہوتا جہاں پر ڈائیگرام ریکوائیڈ جو اچھا اپنا یہ چیز آتی ایک پریزنٹیشن دینی ہے یا نہیں دینی ہے اپنا ایک بات ہے اس میں آپ تیچر ہو سیئے آپ کے پاس تیس بچوں میں سے کوئی تین بچے ایسے جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اٹیمٹ کیا ہوئے تو اب پیپر دیکھتے جب پیپر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے فیس پیس پیس نہیں کرنا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بول پائنٹ ایک اٹھائی ہے تو اسی سے لکھتے جا رہے ہیں ایسا بھی نہیں کرنا کیونکہ پیپر دیکھنے میں نہیں اچھا لگ رہا تو آپ نے دائیگرامز جہاں پہ آپ کو ریکوائر ہیں آپ نے درو کرنی ہے اچھے سے بوکس بنانے اور یہ کچھ ٹیچرز یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کچھ نہیں بلکہ سارے نوٹ کرتے ہیں اگر کچھ چیز دیکھنے میں اچھے نہیں لگ تو پڑھنے 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 موڈیول کو اٹیمٹ کرنے کس طرح سے پری موڈیول آتی ہیں اچھا اپنا ماپس بلوک رہ گیا تو بلوک انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں لیسکس کریں گے اب یہ آپ موڈیول اور پری موڈیول آر اس کی اچھے طریقے سے اس کو پرپیئر کریں اور باقی پینک بلکل بھی نہیں کرنا جتنا ہوتا مطلب کہ مجھے یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا مجھ سے کور نہیں ہو رہا وہ بھی بھون رہا ہوتا اب بھی آپ خود کو بلوک کے لئے تیار کرنے ایسے یہ مطلب اپنا جو آپ پڑھ رہے ہو نا مطلب بھی پڑھ رہے ہو پھر سیل کہ ہم نے کون س سبجیکٹ لے کے چل رائک اگر بائی کام اچھی نا تو اس نے بائی کام پہلے کر لی اس کو سٹارٹ سٹارٹ میں کالیج بھی جانا ہوتا ہے تو کالیج سے آ کھل پڑھ رہے ہو سہی ہے تو پھر ایٹلیسٹ فیزیو میں آپ دو دن چاہیئے اسی طرح سے دو دن آنیٹمی کے لئے بھی آپ کچھ آئیں تو پھر جب وہ تین چار دن گزر ساتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے بائی بہول گئی ہے اس کے مجھے سب کچھ بگل گئی ہے اس طرح سے کچھ بھی ٹھیک ہے تو ایسا یہ ہے بی 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 ایس میں یہ لکھتا ہے کہ مجھے یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا لیکن انسان کو کہیں نہ کچھ نہ کچھ آتا ہوتا ہے مطلب چیزیں آگے پیچھ تھوڑی بہت ہو جاتی لیکن وہ آپ کو آتا ہوتا ہوتا ہے تو ہم بھی کر لیں گے اور کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا انسان کرے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے اور مطلب کچھ سٹوڈنٹ لازمومنٹ کر کے بھی بہت اچھے مارکس لے لیتے ہیں تو پینک کیے وہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو پینک نہیں کرتے نا تو آپ نے ملکل بھی پینک ملکل 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 ملکل